اسلام علیکم آج لے کر آئے ہوں ایک الگ طرح کی ویڈیو ہم آہنگ ہم سوت ہم شکل الفاظ جن کے معانی الگ الگ ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ اکثر ہم سے یہاں گلتی ہو جاتی ہے کہاں پہ خلق پڑھنا ہے کہاں پہ خلق پڑھنا ہے کہاں پہ سفر ہے کہاں پہ سفر ہے یہ سب جاننا ضروری ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آقل آقل کہتے ہیں دانش آقل کا جو مترادف لفظ ہے وہ دانش سمجھ بوجھ فہم و فراست اور آقل جو چھوٹی کاف سے ہے اس کا معنی ہے کھانا جرہ کہتے ہیں سوالات کرنا اعتراض کرنا اور جرہ کہتے ہیں جیم پر زبر ہے اس کا معنی ہے چیر پھار آپریشن اور اسی سے لفظ بنتا ہے جرہ تہ کہتے ہیں لپیٹنا کو گھرائی نیچائی دونوں ہو سکتا ہے یعنی پانی کی تہ میں زمین کی تہ میں یہ سب استعمال ہوتا ہے اور تے کہتے ہیں باہم فیصلہ یعنی معاہدہ اسی طرح آگے ہے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ خلق خلق یعنی خلقت مخلوق پیدائش اور اگر خلق کہیں گے تو خلق معنی ہوتا ہے بیہیوئر اور اسی کی جمع ہے اخلاق حال حال کہتے ہیں مزاج طبیعت کو آپ کا حال کیسا ہے آپ کو مزاج کیسے ہیں اور حال جو انگریزی کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بڑا کمرہ اور یہ اردو میں مستمیل ہے اس لیے اسے یہاں شامل کیا گیا ہے کرکٹ کہتے ہیں کھیل کو ایک خاص کھیل ہے جس کا نام ہے کرکٹ اور کرکٹ کہتے ہیں کورا کرکٹ کو یعنی کچڑا کو اسی طرح نکتہ کہیں گے باریک بات کو اہم بات کو گہری بات کو اور نکتہ کہیں گے وہ نشان جو بعض حروف کی الگ شناکت اور پہچان کی بنیاد ہے جیسے بے کے نیچے ایک نکتہ تے کے اوپر دو نکتہ تو یہ نکتہ ہے جو بڑی قاف سے ہے اسی طرح اگر کہیں ترک کہیں گے تو ترک مطلب ہوتا ہے چھوڑنا ترکے تعلقات پر رویا نہ تو نہ میں لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں اسی طرح ترک اگر کہیں کہیں گے ترک تو ترکیوں نسل یعنی ترکی کے جو رہنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں ترک جیسے بھارت کے رہنے والے کو بھارتی کہتے ہیں اسی طرح آگے ہے چینی چینی گنے اور چکندر سے بننے والی خوراک ہے جو شگر کہلاتی ہے اور چینی کہتے ہیں چین کے باشندے کو اسی طرح مصری جو ہوتی ہے مصری کھانے کے میٹھی چیز ہے جو پنساری کے دکان میں دستیاب ہوتی ہے اور مصری ایک اور لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مصر کا شہری اسی طرح آگے دیکھئے چین چین ہے چیک نیچے زیر ہے یہ ایک ملک کا نام ہے جس کو چائنہ کہتے ہیں اور چین ہے چین کا مطلب ہوتا ہے سکون راحت آرام تسکین وغیرہ سفر کہتے ہیں ایک شہر سے دوسری شہر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا عمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا عمل جو ہوتا ہے وہ سفر کہلاتا ہے اور سفر بھی ہوتا ہے سعاد سے تو یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے اور سعاد سے سفر بھی ہوتا ہے تو سفر کہتے ہیں زیرو کو زیرو جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہو لیکن کسی عدد کے دائیں طرف اگر کہیں لگ جائے تو اس کا بھیلو بڑھ جاتا ہے اسی طرح محرم محرم میم پر پیش کے ساتھ ہے تو محرم یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ حرمت والا اور محرم محرم کہتے ہیں میم پر زبر ہے پر جزم تو محرم کہتے ہیں وہ مرد عورت جن کا آپس میں خونی یا شریع رشتہ ہو یعنی جن سے شادی نہیں کی جا سکتی ہو اس کے بعد ہے سونا سونا قیمتی میدنی دھات ہے بہت قیمتی ہے جس کو گولڈ کہتے ہیں سونا نیند کو بھی کہتے ہیں یعنی سلیپ کو کہتے ہیں اور اسی طرح سونا اگر کہیں کہیں گے تو سونا کہیں گے ویران اجار کو یعنی سونی جگہ ہے سونا علاقہ ہے اسی طرح اگر کہیں آہد کہیں علف اور حے پر زبر ہے آہد تو آہد مطلب ہوتا ہے واحد تنہا کیلہ اکلوتا یکتا ایک یہ سب ہوتا ہے اسی طرح اہد کہیں گے تو اہد جو ہے وہ مدینہ منورہ میں واقعے تاریخی پہاڑ کا نام ہے آہد کہتے ہیں آہد کہتے ہیں وعدہ کو معاہدہ کو اور آہد کہتے ہیں یہ ہوتا ہے زمانہ وقت دور اسی طرح آگے بڑھیں تو دور کہیں گے تو دور کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ پرے یعنی وہ بہت دور ہے اور دور کہیں گے تو دور کا مطلب ہوتا ہے زمانہ یعنی ہمارے دور میں ہمارے زمانے میں ہمارے وقت میں فاصل کہتے ہیں کھیتوں سے حاصل ہونے والی پیداوار اجناس غلہ اناج اور فاصل کہتے ہیں باب کو بھی کتاب میں بھی آپ کو فاصل جیسا لفظ مل جائے گا اور فاصل موسم کو بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے گلہ تو گلہ جسم کا ایک عزو بھی ہے جو گردن کے پاس ہے تو گلہ جسم کا ایک پارٹ ہے گلہ ہوا تو گلہ کہتے ہیں ریوڑ کو گولگ کو بھی گلہ کہا جاتا ہے ریوڑ یعنی بہت ساری بکڑیاں بہت سارے بھیڑ اگر ایک ساتھ ہوں تو وہاں پر ان کو بھی گلہ کہا جاتا ہے بھیڑوں کا گلہ بکڑیوں کا گلہ اور گلہ کو بھی کہا جاتا ہے گلگ یعنی جہاں پیسہ رکھا جاتا ہے اس کو گلہ کہتے ہیں دکاندار اس کے پاس جائیں گے تو کہتے ہیں کہ آج میرے گلے میں چھٹا نہیں ہے تو وہ بھی گلہ ہے اس کے بعد گیلہ اگر کہیں کہیں گے تو گیلہ گاف کے نیچے زیر ہے تو گیلہ کہتے ہیں شکوا شکایت کو اسی طرح اسرار کہیں گے تو اسرار سیر کی جمع ہے یعنی راز خفیہ پوشیدہ بات تو اسرار ہوتے ہیں وہ اور اسرار کہیں گے زور پر تو یہ رہی آج کی ویڈیو انشاءاللہ پھر لاؤں گا بہت جلد بہت اچھی ویڈیو تو آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبھی لوگ کو بہت خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ